بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی قصرت درود شریف کی تعریف میرے پیارے دوستو چند بزرگوں کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے ہوئے عدد کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آئے کشمار قصرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہو جائے گا اور وہ تمام برکات و سمرات حاصل ہو جائیں گے جن کا احدیث مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے حضرت سیدنا الشیخ عبدالحق محدے سے تہلوی رحمت اللہ علیہ القوی و قصرت درود شریف کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں روزانہ کم از کم ہزار مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں ورنہ پانچ سو پر اکتفا کریں بعض بزرگوں نے روزانہ تین سو اور بعض نے نماز فجر و اصل کے بعد دو دو سو مرتبہ پڑھنے کو فرمایا ہے اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں روزانہ کم از کم سو مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھنا چاہئے پھر مزید فرماتے ہیں بعض درود شریف کے ایسے سیگے ہیں مثلاً سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پڑھنے سے ہزار کا عدد بہ آسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے اسے کو وظیفہ بنا لیا جائے اور ویسے بھی جو کسرت سے درود پاک پڑھنے کا آدھی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے غرزہ کے جو عشق رسول ہوتا ہے اسے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت اور شیرنی ملتی ہے حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے مریض حجر کو جائے گی ابھی تسکین ذرا مدینے کے درود شفا کی بات کرو حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبحانی علیہ الرحمت اللہ الگنی اپنی کتاب افضل صلاح علیہ سید الصداد میں فرماتے ہیں کہ علامہ عبدالوحاب شہرانی رحمت اللہ الگنی نے کشف الہمہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء کرام اجمعین فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکسرت درود شریف کی کمز کم تعداد ہر رات سات سو بار اور ہر دن سات سو بار ہے مزید لکھتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کمز کم کسرت روزانہ تین سو پچاس بار دن میں اور ہر شب میں تین سو پچاس بار ہے مزید فرماتے ہیں حضرت امام شہرانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب انوار القدسیہ میں فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دن اور رات بکسرت درود و سلام پڑھا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا عجر و سوا بیان کیا کریں گے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لئے انہیں پوری ترغیم دیں گے اور یہ کہ ہم ہر دن اور رات اور صبح اور شام ہزار سے لے کر رہا دس ہزار تک درود و سلام کا بیت کریں گے سبحان اللہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محطس دیلیرہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم سے درود پاک کی تعداد دریافت کی تو فرمایا کہ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے جتنا حس کی پڑھو اس سے رتب اللس لسان رہو یعنی اپنی زبان در رکھو اور اس کے رنگ میں رنگ جاؤ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم